اللہم سر عزا محمد وآل محمد چودہ اللہ کے شفیر ہیں اور مسلم خدا کے پانچویں سفیر کا سفیر ہے خدا کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو حسین آخر کوئی شرف تھا اس ذات میں کہ سلطان کربانہ نے اہلِ کفہ کو جو خط لکھا اس میں جملہ یہی تھا قد ارسلتو الیکم افضل اہلِ بیتی وصیقتی میں اس کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں جو میری اہلِ بیت میں افضل ہے اور میرے اعتماد کی جگہ ہے جو خطبہ سرکار مسلم نے کفے کی جامع مسجد میں مسجد اعظم دیا جس خطبے کی سہر بیانی کے نتیجے میں ایک ہی لمحے میں اٹھارہ ہلار ہاتھ بیت کے لیے بڑھے اور آج اسی مسلم کی دبانی سنتے ہیں کہ حسین کیا ہے تیس ہلار سامین ہے مسلم کے سامنے خاموشی ایسی ہے سو ہی گرے تو آواز سنائی دے صرف مسلم کی آواز سورِ سرافیلی کی طرح کوفے کی فضاؤں کی وسط میں گونج رہی ہے تائرانہ نظر ڈالی چہروں کی تحریر پڑھی آئینہِ زمیر میں جھانکا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق محمدن و علی دلیل اللذاتہ اب دو ٹکے کا ملہ اس خاندان کو زیادہ جانتا ہے یہ مسلم فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے کیا مطلب اپنی ذات کے دلیل پر کسی نے کہا وہ خالق ہے دلیل کیا ہے محمد علی کو دیکھو اور خبردار مولوی کی اس شکر میں نہ آنا کہ اللہ کو بھی خالق کہیں ان کو بھی خالق کہیں اللہ کو بھی رازق مانیں ان کو بھی رازق مانیں اللہ کو بھی قادر لکھے ان کو بھی قادر لکھے تو فرق کیا رہ جائے گا یہ فرق دین والے لوگ نہیں ڈھونتے یہ بے دینوں کا ڈھونڈا ہوا فرق ہے کیونکہ جب ختمہ پڑھتے ہوئے علی نے کہا میں حکم خدا سے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو وہاں ایک دہریہ نے سوال کیا تھا کہ ابن آبی طالب مل فرق بینہ کوا بینہ الہ کہ اے اگر تو بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے تو ابو طالب کی بیٹے تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان فرق کیا ہے تو صحیفہ ولایت پر سرک یہ جلالت آ گئی تھی لہجہ خیبر شکن کے تیور بدل گئے علی نے غصے سے فرمایا اوہ نابکار مادہ پرست جاہل دہریہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ تھوڑا فرق ہے کہ اس نے مجھ جیسوں کو بنایا ہے اور میں نے تُجھ جیسوں کو بنایا ہے اور صرف یہ نہیں کیونکہ خود نہیں نظر آتا تھا لہذا ساری خدائی میں اپنے قائم مقام کے طور پر ان دونوں کو بٹھایا فرمایا بس آپ بھی کوشش کیجئے کہ پہلی ارسال شدہ چیز نقش ہو جائے فَجَعْلَ أَحْدَهُمَا رُوحَهُ وَلَا آخِرَا نَفْسَهُ فرمایا اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا دوسرے کو اپنا نفس بنایا ان میں ایک اللہ کی روح ہے دوسرا نفس ایک روح اللہ ایک نفس اللہ ایک روح اللہ ایک نفس اللہ میری بات پر پھروس آنے کسی اور سے پوچھو روح کا کام کیا ہے نفس کیا کرتا ہے نفس نہ ہو خواہش نہیں ہوتی روح نہ ہو زندگی نہیں رہتی یہ نہ ہوتے نہ اللہ کو چہتا نہ توحید زندہ رہتی یہ تو اب دور آنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان میں روح کون ہے نفس کون ہے رسول روح اللہ علی نفس اللہ اللہ کا نفس علی اور قرآن میں بھی يُحذرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ سُورِ عَالِ عِمْرَانِ اللہ کہتا ہے میرے نفس سے ڈرو اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے علی ہے نفس اللہ قرآن لاؤ ممبر پہ ابھی ابھی فیصلہ ہوتا ہے سورہ آراف ہے عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تَعْلَمُوا مَا فِي نَفْسِي وَلَا آلَمُوا مَا فِي نَفْسِكُ اے اللہ جو میرے نفس میں ہے اسے تُو جانتا ہے لیکن جو تیرے نفس میں ہے اسے میں نہیں جانتا تھک تو نہیں گئے ہو فَجْعَوْا الْاوَلَ مِنْهُمَا تَعْلَمَشِيَّتِهِ وَسَّعُنِيَا سَعْفَلْ لِي ارَادَتِهِ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں کون دو محمد علی دونوں میں پہلے کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا جملے کی حقیقی تشریح ابھی آپ نہیں سمجھے میں بھی نہیں سمجھا تھا اگر جنابِ مسلم نے اگلا جملہ نہ بولا ہوتا کیا مطلب ایک اللہ کی مشیت کا تاج ایک اللہ کے ارادے کی تلوار مقصد کیا ہے فرماتے ہیں فقعو را سیدون الاکبر ینت کو ان اللہ وللہ وبللہ جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی رسول وہ اللہ کی طرف سے بولتا تھا اللہ کے ساتھ بولتا تھا اللہ کے لیے بولتا تھا آخری حرار زیادت اکثر اٹھانا وَسْسَيِّدُونَ الْأَصْغَرُونَ قَانَ يَفْعَلُونَ فرمایا اور جو ہمارا چھوٹا سید تھا علی وہ جو کرتا تھا اپنی وجہ سے نہیں اللہ کی طرف سے کرتا تھا اللہ کے ساتھ کرتا تھا اللہ کے لیے کرتا تھا ارادہ اللہ کا ہوتا فیل علی کا ہوتا وہ ارادہ کرتا رزق ملے یہ بانٹ دیتا وہ ارادہ کرتا موت ملے یہ تقسیم کر دیتا وہ ارادہ کرتا حیات پھیلے یہ پھیلا دیتا اب یہ جملے دو سمجھ لیا اپنے جنابی مسلم بن اقیل کے کوفے کی جامعہ مسجد عاظم میں کہہ رہے ہیں محمد اور علی اللہ کی ذات پر دلیل تھے دونوں اس کے قائم مقام تھے ایک اس کی مشیعت کا تاج تھا ایک اس کے ارادے کی تلوار تھا ایک بولتا اس کے لیے تھا ایک کرتا اس کے لیے تھا توجہ یعنی دونوں بٹے ہوئے تھے ایک اللہ کی روح تھا ایک اللہ کا نفس تھا جو نفس اللہ تھا وہ روح اللہ نہیں تھا جو روح اللہ تھا وہ نفس اللہ نہیں تھا جو تاجہ مشیعت تھا وہ صحف ارادہ نہیں تھا جو تیغہ ارادہ تھا وہ تاجہ مشیعت نہیں تھا دونوں کی ڈیوٹیاں صفت ہیں اور اسی جملے کے لیے اتناہ اور والوں میری ساری محنتیں اور مسلم فرماتے فمازا یا تاہرین تخیین دونوں پاک و پاکیزہ تیب و تاہر دنیا سے چلے گئے وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَا وَارِسٌ بتا رہا ہے کہ اوہ کفے والوں حسین کے سینے میں دو دل ہیں ایک دائی طرف ایک بائی طرف ایک محمد بن کے دھڑکتا ہے دوسرا علی بن کے بھو پورے روح زمین پر ان دونوں کا وارد سوائے حسین کے کوئی نہیں کون حسین؟ اوہ سفیر حسین کی زبانی سنو فرمائے پہلے تو میں تیزی میں گزر گیا تھا نا اب رک رک کے پڑھوں گا کون حسین؟ قَلِيمِ الْقُرْعَوْنِ وَالْمُنَعُجِبِ الرَّحْمَعُونَ قَاؤ سَمِ كُلِّ خَيْرِ الْمُفْتَرَزِ طَعَتُهُ عَلَلْجِنِّ وَالْعِنْسِ وَالْوَحْشِ وَالْتَّحِرِ فرمائے وہ حسین میرے مولا حسین اپنے گلی کے کتے کوئی تاہر اختیار دے کہ تیرے ہر حبدار کے ضمیر کے سین میں جھانک کے دیکھے کہ کہاں مقیدت کا پھول کھل رہا ہے کہاں شک اور حسد کا تنور جل رہا ہے آؤ سنا مسلم بتا رہا ہے کون حسین؟ قَلِيمِ الْقُرْعَوْنِ وَالْمُنَعُجِبِ الرَّحْمَانِ فرمائے میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے جی جی اب بڑے نازک موڑ پہ آ گیا ہوں میں لیکن صفیرِ حسین کے کہے یہ جملے ہیں چھپا کے خیانت کا جرم تو میں کر نہیں سکتا فرمائے آؤ اسے میں کل خیر وہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے ہر خیر ہر خیر ہر خیر یہ فیصلہ میں نے اہلِ خیر پہ چھوڑا جس چیز کو خیر مانتے ہو وہ حسین سے مانگنی پڑے گی خیر کی زد شر ہے جو حسین کے پاس نہیں وہ شر ہے شر حسین کے پاس نہیں ہر خیر تھوڑا سا راستہ بنا دوں سورہ تاہا کونسی سورہ تاہا لیاں قرآن ممبر پہ فیصلہ کر میدان میں تسلی کر یہ تیرا حق ہے رزق و رب کا خیر اللہ کہتا ہے رزق خیر ہے مانگ حسین سے میں ایک ایک کر کے کیا گناہوں قُلْ مَا اِن دَلَّا حِ خِیر اللہ فرماتے جو جو میرے پاس ہے وہ خیر ہے اب جو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر اور ہر خیر کا قاسم ہے حسین اسی لیے تو بھائی میرے جنازے کے آگے کہنا پڑتا ہے اللہم لا نالم منہو اللہ خیر یہ خیر والے کے جنازے سمجھ میں آرہی ہے بات یا نہیں بلنہ دو جملے ہر خیر کا جو قاسم ہے المفترز تاعتہو علالجن والعنس والوحش والتیر وہ حسین جس کی اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب ویسے جنوں پہ واجب ویسے وہحوش پہ واجب ویسے تیور پہ واجب بلکہ تیور نہیں کہا تیر ہر اڑنے والے پہ واجب چاہے وہ پرندہ ہو یا جبریل جب احرام توڑے تھے حسین نے سبحان اللہ اور اللہ کی قسم آج تک بڑے بڑے علم کے دعوے دار حسین کی اس علت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ احرام توڑے کیوں تھے کوئی چیز پکڑ کے نہیں توڑی جاتی یعنی آپ تواف کر رہے ہیں نا تواف کرتے کرتے پاؤں پیچھے رکھ لیں احرام ٹوٹ گیا بس یہی کرنا تھا آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے رکھا حسین نے جی بظاہر تو ایک شاہ نظر آتی ہے دنیا کو جب تحقیق کی میں نے پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی تین گرہ بھیجے تھے یزید نے ایک کے ذمہ تھا تم تلوارے نکال کے حسین سے کہنا حج نہیں پڑھنا کیونکہ حسین کے ساتھ عباس ہوگا حاشمی جوان ہوگے حسین حج پڑھے گا حسین زد کرے گا تم حسین پہ ٹوٹ پڑھنا تم حسین کو مار دینا دوسرے گرہ کو ان کے بعد الہدگی میں سمجھا تم جلدی سے حملہ کر کے ان مارنے والوں کو مار دینا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ حسین کے قاتل کھون تھے کیس کے بھیجے ہوئے تھے تیسرے گرہوں سے کہا تم دائیں بائیں بھاگ پڑھنا اور شور مچا دینا کہ جس قعبے میں قعبے کا وارث محفوظ نہیں حاج ساکت ہو گیا حاج ساکت ہو گیا ہر دور میں بکنے والے عالم ہوتے ہیں یزید نے خرید رکھے تھے کہ میں ان سے فتوے لے کے شائع کروا دوں گا کہ کچھ عرصے کے لیے حاج ساکت ہے اسی طرح حاج ہی نہیں رہے گا کتنی بڑی گہری سازش تھی یزید کی جو حسین نے ایک قدم پیچھے رکھ کے ناکام کر دی نہیں نہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ تم میں حسین ہی کتنے ہیں حسین ہی کتنے ہیں اے پیچھے قدم رکھا نا اور جس کا ہٹتا ہوا قدم حاج جو بچھا لے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہاں بات یاد ہے نا ہر اڑنے والے پر اطاعت واجب ہے حسین کی بس قدم پیچھے ہٹنا تھا فضا خلا سما بھر گیا فوجوں سے انسانی فوجیں نہیں ہوا میں تو انسان نہیں اڑ سکتے نا جنات دیو پری فرشتے اور ہر کوئی کرے مرنہ یابنہ رسول اللہ فرزندہ رسول حکم زمین اُلٹ دے یزید اور یزیدیت سے زمین کو پاک کر دے فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جبریل حسین نے باقی تو کسی سے کچھ نہیں کہا جبریل سے دیکھے کہا یہ تو نہیں جانتے لیوالا جیتا تو کیوں آیا لیوالا جیتا تو کیوں آیا جبریل جے ناولے نصراتے کا یابنہ رسول اللہ فرزندہ رسول تیری نصرت کے لیے تیری مدد کے لیے بس صحیفہِ حسینیت کے تیور بدلے فرمایا جیتا لے نصرتی لما کنتو ناصرن لے ربی اور تو میری مدد کرے گا تجھے پتا نہیں میں اللہ کا مددگار ہوں تاوتوہو علی الجن والی انس والوحش والتہیر پھر کروٹ لی مسلم کے کلام نے فرما فاقلو اہلالکوفت لاؤ تستطیعو انتاقلو فرما اہلالکوفا اقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو اب تقابل کر رہا ہے سفیرِ حسینی یزیدیت اور حسینیت کا تقابل کر رہا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا میں ہوں وہ کیا ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ کون ہے ہم دو ٹکے کے لوگ ہم کیا سمجھیں گے اس فرق کو آو مسلم کی دبانی سنو اقل استعمال کرو اے کوفے والو اگر کر سکتے ہو اب یہ حسین کا تعرف ہے فرما حسین کو چھوڑ رہے ہو اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے محراب کا نور ہے چراغ کا کام کیا ہے اندھیرہ بھگانا ہوتا چراغ جلاتے ہو اور اگر فون کا مارک چراغ بجھا دو اندھیرہ پھیل جاتا ہے مسلم کہہ رہا ہے حسین نماز کا چراغ ہے اندھی اور اندھیری ہیں نمازیں جو پہ حسین ہیں اللہ سمجھ میں آرہی وَنُورَ الْمِحْرَاب جو محراب کا نور ہے خُلَاصَةَ الْوَجُودِ جو وجود کا خُلَاصَةَ ہے میں اور تم تو کسی قطار میں نہیں نا آدم سے لے کر عیصہ تک وجود ہیں میرے رسول سے لے کر مہدی تک وجود ہیں اور مسلم کہہ رہا ہے حسین خُلَاصَةِ وجود ہیں یعنی کیا مطلب مسلم کہنا یہ چاہتا ہے اگر وجود کو بکھیرا جائے سوالاک نبی بنتے ہیں بارہ امام بنتے ہیں عربوں کھربوں فرشتے بنتے ہیں اور اگر وجود کو سمیٹا جائے تو اکیلا حسین بنتا ہے تفسیر الْكِتَابِ جو کتاب کی تفسیر ہے ہاں میں چھوٹا سا راستہ بنا رہا ہوں انعام شاہ جی آگے سفارسی پہ کرنا اب آیت پڑھتے ہو نا یہ فلان آیت کی تفسیر کیا ہے اسے یہ مراد ہے کہنا پڑتا ہے نا مسلم کہہ رہا ہے پورے قرآن کی تفسیر حسین ہے فرما اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے لِشَعُرِ بِالْخُمُورِ وَلَّوِ بِالْكِتَابِ ہر قسم کی شرابیں پیلنے والے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے فرما آکھو فیواروں تمہاری اکنوں کو کیا ہو گیا ہے ایک طرف لِشَعُرِ بِالْخَمْرِنِ کا خُمُور ہر قسم کی شراب پینے والا شرابی کتوں سے کھیلنے والا کھلاڑی اس کے لیے اس کا چھوڑ رہے ہو جو نماز کے شراب ہے توجہ فکرہ سننا فرما 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 کیا وباؤں بھری موت اور نور بھری زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے وباؤں بھری موت یزید ہے نور بھری زندگی حسین ہے فرما والخمر والسلسبیل کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں فرما شراب کو کلمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سلسبیل سے فرشتوں کا وضوح ہوتا ہے اور بس چمیٹ لیا میرے بیان کو فرما اب خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں ہر شخص کی اگر کوئی سوچ ہے جھٹک دو اونگ رہا ہے کوئی سر اٹھا لے میری طرف اگر توجہ ادھر ادھر ہے آنکھیں ایک لمحہ میری آنکھوں میں ڈالے میں اپنی ساری زندگی کا علم قربان کر دوں آئے سفیر حسینی تیری اس فساحت پر فرما آکوفے والو بد کردار بازاری عورتوں کے گیت پہ سونے والا یزید کہو اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا کیا فرما رہے ہیں جناب مسلم بازاری عورتوں کے گیتوں پہ سونے والا یزید کہو اور جبرائیل کی لوریاں سن کے آنکھیں ماندنے والا حسین کہو ہاؤ انا ارسلتو الیکم سفیرا میں تم میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں وَقُمْ تُو فِيكُمْ نَوْ اِبْنْ وَوَزِیرا اور اس وقت میں حسین کا نائب بھی ہوں حسین کا وزیر بھی ہوں توجہ حلالیہ موالیہ تمام شیعہ سننی دوستو سفیر حسین ہی کہہ رہا ہے دائن الہ بیعت اللہ میں تمہیں عام بیعت کی طرف نہیں اللہ کی بیعت کی طرف بنا رہا یعنی حسین کی بیعت کو مسلم اللہ کی بیعت سمجھتا ہے اور فکرہ یہ ہے جس کے لئے میں نے آپ کو تکلیف دی فرما اے مشو اسرا غباؤر فرس ابی عبداللہ تاصل جنہ فرما حسین کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہو جنت پہنچ جاؤ گے